بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں نواز شیف صاحب کی جو وطن واپسی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے دیکھیں ایک عدالت ایک سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی موزز عدالت ہے اس نے نواز شیف صاحب کی اپیلیں سننی ہیں نواز شیف صاحب کی کیسز کا فیصلہ کرنا ہے اسی عدالت سے نواز شیف صاحب کو ریلیف ملنا ہے لیکن چونکہ نواز شیف صاحب وطن اس لیے واپس نہیں آرے کہ ان کی ایک سال سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے وہ ایک سال سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عدالتیں میری اپیلوں کو سماد کے لیے مقرر کریں جو کہ نہیں ہو رہی ہیں اب ایک ایسے وقت میں جب نواز شیف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ کے ججز کو ٹارڈٹ کر رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں ہے کہ جی ایک ایسے موقع کے اوپر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف تاثب سے برے فیصلے آئے اور ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا تو نواز شیف صاحب بہتر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے پاکستان نہیں آنا چاہیے یا مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے یہی فیصلہ قائم رکھنا چاہیے اور برقرار رکھنا چاہیے کہ میں جلاوطن رہوں اور میں آرام سے جلاوطنی کے زندگی گزاروں اب میری مسلم نگنون کے ایک سینئر راہنما سے بات ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ نواز شیف صاحب کب پاکستان آئیں گے وہ نواز شیف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے کلوز ریلیشن ہے فیملی ٹرمز ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ صرف اس چیز کے لیے پہ اتاب بیٹھے ہیں کہ کہیں ان کی اپیلوں کو سماد کے لیے مقرر کر دیا جائے اور ان کو عدالتوں سے انصاف مل سکے لیکن چونکہ وہ اس لیے اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں وہ جو نون لی کے رہنمات ہیں انہوں نے فرمایا نواز شیف صاحب کے والے سے کہ وہ اپنے اس موقع پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب فیصلے نواز شیف صاحب سمجھتے ہیں کہ جی مراد خان صاحب کے حق میں آ رہے ہیں اور ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا تو نواز شیف صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ باہر کے ملک بیٹھا رہوں اور وہاں پر ویڈ کر پولٹکس کروں لیکن اب چونکہ انتخابات قریب آگئے ہیں اور اب پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے نواز شیف صاحب کو یہ جو ہے وہ موقع پیش کی ہے انہوں نے پارٹی کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے یہ موقع دیا ہے کہ آپ کو پاکستان آنا چاہیے پارٹی کی کمان آپ کو آ کر سمالنی چاہیے پارٹی کا جو ووٹ پینک متاثر ہوا پارٹی کا جو بیانیاں نیرٹیب متاثر ہوا اس کو آپ ہی کھڑا کر سکتے ہیں اس کو آپ ہی سٹیبل کر سکتے ہیں اس کو آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں پارٹی کو اس کی اصل پوزیشن پر آپ ہی لا سکتے ہیں اب نواز شیف صاحب اور شباز شیف صاحب کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں شباز شیف صاحب ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرتے رہے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک وہ صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر کے دور پر کام کرتے رہے وہ ایک بہترین اور بڑے شاندار قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں لیکن ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ نواز شیف صاحب کا وہ جو نیرٹیب ہے جو نیرٹیب ووڈ کو عزت دوولہ بیانیاں ہیں اور دوسرا جارحانہ بیانیاں ہیں اس کی طرح کی وہ سیاست نہیں کر سکتے اس طرح کی وہ سیاست نہیں کر سکتے کیونکہ شباز شیف صاحب کی آٹومیٹیکلی صاحب جو ہیں ان کی اداروں کے ساتھ بہت اچھی میوچل انڈسٹیننگ ہے وہ اداروں کے ساتھ اپنی جو آپ سمجھ لیں کہ ایک تلقات جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ جو ان کا ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس کو وہ خراب نہیں کر سکتے اب شباز شیف صاحب جو ہیں ان کی پالٹکس مریم نواز صاحبہ سے انٹائلی ڈیفرنٹ ہے مریم نواز صاحبہ جو کہ والدے محترم کے کہنے پر میاں نواز شیف صاحب کے کہنے پر سیاست کرتی ہیں تو ان کا جو موڈ ہے وہ بہت اگریسیو ہے بہت جاریحان ہے تو مریم نواز صاحبہ جاریحانہ پالٹکس کرتی ہیں نواز شیف صاحب بھی جاریحانہ پالٹکس کرتی ہیں تو نواز شیف صاحب سمجھتے ہیں کہ جی اب جب پارٹی کے راہنما اور پارٹی کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے پاکستان آنا چاہیے تو پھر مجھے آ کر اپنی قربانی بھی دینی پڑے تو دے دوں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بار یہ نیرٹیف عوام کے سامنے مقبول کر دینا چاہیے اس کو تیز تر کر دینا چاہیے کہ وہ ججز جو ماضی میں میرے خلاف فیصلے دے چکی ہیں وہ دوبارہ سے میری اپیلوں کو نہیں سنیں نہیں سن سکتے تو اس کا مطلب کہ نواز شیف صاحب تو اس بات پر کلیر ہیں اور ان کا جو سٹانس ہے ان کا جو موقف ہے وہ بہت واضح ہے کہ بھئی جن ججز نے پہلے میرے خلاف تینما کا فیصلہ دیا اس میں سے ایک ججز صاحب جو ہے وہ بھی سپیم کورٹ میں موجود ہیں پھر اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں کچھ ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک آپ سمجھنے کے گروپ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب کو بھی خود کو بینچ سے علیہ در کر لینا چاہیے تو بہتر ہے کہ عدالت جو ہے وہ نواز شیف صاحب کی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کرے نواز شیف صاحب پاکستان آئیں وہ آ کر قانون قائن کا سامنا کریں گے وہ آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں اپنے کیسز کو فیس کریں وہ آ کر جو ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے اس حوالے سے عدالتوں پر بروسہ رکھیں اور عدالت کے سامنے ہی دیکھیں ہم نے جو منصف ہے نا جو جج ہے جج کے سامنے ملزم یہ نہیں کہے گا کہ جی نہیں مجھے سزا نہیں دی جا سکتی جج کے سامنے ملزم اپنا بیان رکھے گا اور بتائے گا میرا یہ موقع ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے جج صاحب کے اوپر کے جج صاحب صاحب کانر کے طور پر دیکھتے ہیں یا بہت سخت فیصلہ دیتے ہیں لیکن ہمیں جو انصاف ہے وہ ملنا تو انہی عدالتوں سے ہے تو ہمیں انہی عدالتوں کے پر بروسہ بھی کرنا پڑے گا اور انہی عدالتوں کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور انہی عدالتوں کی جو فیصلے ہیں جو ان کی نظیر ہے جو ان کی مثال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اب نواز شریف صاحب کو ایک ایسے کیس میں سزا ملی پینما کی کیس میں دیکھیں کوئی اس بات سے اختلاف کرے یا کوئی اس بات کی فیوریزم میں بات کرے لیکن میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ میں آئین اور قانون کا ایک نلائق سا طالب علم ہوں مجھے قانون کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے نہ مجھے قانون کی علبے کا پتہ ہے میں سرے سے قانون کا نلائق سا طالب علم ہوں لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ جتنا میں قانون کو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کیس جو چلا پینما کا اس میں سزا ملی ان کو اکامہ پہ اور ان کو اکامہ پہ سزا کیسے دی کہ یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے پانچ رکمی بینچ کا کہ انہوں نے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی اب یہ فیصلہ جو ہیں اس نے ماہر قانون جو لاک کے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے ذنوں میں بھی ایک ابحام پیدا کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ کسی کانٹروورسی کی ذات میں چلا گیا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کو پر تنقید کیوں ہو رہی ہے دیکھیں ہم لوگ پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ جو پینما کا فیصلہ ہے وہ میرٹ کے پر آنا چاہیے دوہزار ستارہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف یہ فیصلہ آیا اگست میں ان کو ناہل کیا گیا اس کے بادشاہ کا کان عباسی صاحب وزیراعظم بنے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوہزار ستارہ اٹھارہ انیس آن ورڈ جو ہے وہ اتنے سال عدالتوں کو فیز کرتے رہے عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے اور اعتصاب عدالت میں پیش ہوتے رہے تو ان کے خلاف جس طرح سے تیزی سے پھرتی سے ریفرنس بنتے تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے وہ کوٹ ریپورٹرز کو بھی پتا ہے وہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ کبرج کے طور پر کور کی ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا ہوئے وہ ساری چیزوں کو اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نوازشف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے تو عدالت کو بھی چاہیے عدالت کو میں عدالت سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں عدالت اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک ایسا بینچ بنا دے جس پر نوازشف صاحب کو اعتبار ہو اور نوازشف صاحب کی اپیلیں سماد کے لیے مقرر کر دی جائیں اور وہی عدالت جس عدالت کے سامنے ایک فائیو آرڈر بینچ پانچ رکمی لاجر بینچ بنجے یا تین ججز کے اوپر مشتمل بینچ بنجے تو چیپ جسٹس صاحب جو ہیں وہ فل فور نوازشف صاحب کی اپیلوں کو سماد کے لیے مقرر کر دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن ان کی جو بطن واپسی ہے اس میں رکاورٹ گیا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نوازشف صاحب جو ہیں ان کو شاید مار دیا جائے گا یا ان کو لگتا ہے کہ جی ان کو پاکستان میں کوئی سکیورٹی تھریٹس ہیں یا اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نوازشف صاحب کا اب پاکستان آنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو انتخابات کے والے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اتنے دن میں اگر ہم الیکشنز کروا دیتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے نوازشف صاحب کو پاکستان میں آنا پڑے گا ان کو پارٹی کیمپین کرنی پڑے گی ان کو پارٹی کو منظم کرنا پڑے گا ان کو پارٹی کو متحرک کرنا پڑے گا ان کو پارٹی بیانیے کو پارٹی نیرٹیف کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی بات بنے گی ایسے بات نہیں بنے گی کہ جی صرف وہاں پر لندن میں بیٹھ کر وہ فان پر کال کر لیں اور اس کے بعد وہ پارٹی کے والے سے سلام اشبرا کر لیں اور وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے پارٹی تو چل رہی ہے پارٹی جیسے بھی چل رہی ہے بس ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کو پاکستان میانا پڑے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں نونلی کے اندر جو پارٹی نیرٹیف کو پارٹی بیانیے کو پارٹی کو منظم کر سکتے ہیں پارٹی نیرٹیف کو ایک جو ہے وہ حتمی شکل دے سکتے ہیں پارٹی کو متحرک کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک جارہانہ ایک اگریسیب بیانیاں ہے اور عوام اس کو مقبول سمجھتی ہے جب وہ عوام میں جاتے ہیں اب نواز شریف صاحب کا کمپیریزن ہم شباز شریف صاحب سے نہیں کر سکتے حمزہ شباز سے نہیں کر سکتے مریم سے نہیں کر سکتے کیونکہ نواز شریف کے نام پر ہی مسلم لگنون کے ہر رکن کو ووٹ ملتا ہے جو الیکشنز کنٹیسٹ کرتا ہے وہ ہر رکن جو اپنے غلقوں میں کامیاب ہوا وہ نواز شریف کے نام پر ہوا خواہ وہ شباز شریف ہیں خواہ وہ حمزہ ہیں خواہ وہ مریم ہیں وہ کوئی بھی ہے خواجہ عاصف ہے انسان اقبال ہے رانہ تنویر ہے کوئی بھی ہے تو جو بھی پارٹی کے اندر جو الیکٹ ہوتا ہے جو بھی الیکشنز میں کامیاب ہوتا ہے وہ نواز شف کے ووٹ بینک سے ہوتا ہے دوسری خبر جو ہے وہ میں آپ کو دینے سے پہلے یہ اس بات کو وائنڈ اپ کروں کہ نواز شف صاحب کے والے سے عدالت کو چاہیے کہ ان کی اپیلوں کو سمات کے لیے مقرر کرے اور ان کو فل فور انصاف ملے تاکہ انصاف کی راہ میں جو ہائل ریکارٹیں ہیں وہ دور ہو سکیں اور ان کے کیسز کے جلد از جلد فیصلی ہو سکیں دوسری خبر جی فیض امید صاحب کا کوٹ مارشل یہ ایک خبر اڑتی اڑتی خبر آئی اور میں اس خبر کو اس لیے ابھی تک جو ہے وہ ایک درست خبر نہیں سمجھتا کہ آج تک پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے یہ خبر جی پاکستان میں ایک بہت ہی پرامیننٹ قسم کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے دی اور اب وہ ویلاک کر رہے تھے انہوں نے یہ خبر اپنے ویلاک میں دی اب ان کا میں نام نہیں لوں گا انہوں نے یہ خبر دی تو ویسے تو وہ خبر غلط نہیں ہوتی لیکن جس طرح کہ انہوں نے خبر دی کہ فیض امید صاحب کے کوٹ مارشل کے اوپر ادارے کے اندر اسٹابلشمنٹ کے اندر ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ فیض امید کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو صحیح آج تک پاکستان میں کسی جنرلل کا اعتصاب نہیں ہوا پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو سنگین الزامات تھے آئین توننے کے آئین کی خلاف عرضی کے ججز کو بالوں سے گسیٹنے کے پاکستان میں کانسٹیٹوشن کی والیشن کے لال مسجد میں آپریشن کروانے کے بینظر بٹو قتل کیس میں اکبر بکٹی قتل کیس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند کرنے کے کیس میں مشرف جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا سنگین الزام یہ تھا کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو اس نے نواز شریف کی دو تہائی اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا یہ سب سے بڑا الزام تھا پرویز مشرف کے اوپر آج تک اس کو پاکستان کی کسی عدالت نے بلا کر یہ پوچھا کہ آپ نے کانسٹیٹوشن کی والیشن کی آپ نے اکبر بکٹی کو قتل کروایا آپ نے محترمہ شہید بینظر بٹو کے قتل میں آپ ملوث تھے آپ انواز تھے خان کو نظر بند آپ نے کیا پاکستان میں معصوم لوگوں کو جو ہے وہ لا پتہ کروانے میں آپ ملوث تھے مطلب جتنے الزامات پرویز مشرف کے اوپر تھے ان الزامات کی پٹاری کھلنے کے باوجود ایک بھی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ پرویز مشرف جو ہے اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے یا اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے کیونکہ سر وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے پرویز مشرف کے اوپر الزامات بہت سنگین تھے تو اسی طرح فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ میں نہیں وہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کے میڈیا کے نشریاتی ادارے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز لگا رہی ہیں تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فیض حمید کا کوٹ مارشل ہو جائے گا تو سر گل مک گئی مختارہ سیانے دست دینی پہے کے کچھ نہیں ہوگا سر میں بھی یہاں پر ہوں آپ بھی یہاں پر ہیں فیض حمید صاحب کے جرائم جو بھی ہیں جو بھی انہوں نے کیا وہ ادارے نے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اگر انویسٹیکشن کروالی تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہوتا تو سر یہ معاملہ ختم پھر اس کے اوپر کوئی نہیں بولے گا جو اس کے اوپر ایک ہائپ کھڑی ہوئی ہوئی ہے کہ ان کا جی کوٹ مارشل ہو جائے گا تو سر کوٹ مارشل کرنا اتنا آسان ہے فیض حمید صاحب کے کوٹ مارشل کی باتیں بے شک جو بھی کرے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں انہوں نے جس طرح سے انٹرویوز دیئے موتے ٹی وی چینلز کو سینئر آنکر پرسنز کو اور عادل شازیب صاحب کو جو ڈان نیوز کے سینئر آنکر پرسن ہیں ہمارے دوست ہیں ان کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا تو مریم نواز صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں آپ ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن ادارے کے اندر چونکہ اگر یہ سوچ پائی بھی جاری ہے تو ادارے نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی جرنیل کو سزا نہیں ملے پرویز مشرف کے اخلاف جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا جو جسٹس بکار سیٹ نے جسٹس نظر اکبر نے اور جسٹس شاہد کریم نے تین ججز نے اس خصوصی عدالت کے جو ہے وہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے خصوصی عدالت میں یہ فیصلہ دیا تھا اور ایک جج صاحب جو تھے جسٹس نظر اکبر انہوں نے اختلاف کیا تھا جسٹس شاہد کریم اور جسٹس بکار سیٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز نشرف کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے تو صرف اس پر ایمپلیمنٹ ہوا وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ ہوتے نظر آیا اور لاہورہ ہی کورٹ میں گیا تو وہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کس طرح سے اس فیصلے کو کہہ دیا کہ جی جو خصوصی عدالت کا فیصلہ اس کو کل ادم قرار دے رہے ہیں صرف اتنا آسان نہیں ہے فیض امید صاحب کا کورٹ مارشل ہوتا ہے نہیں ہوتا میں اس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ابھی میری نظر میں یہ معاملہ بالکل ایرلیمنٹ ہے میں نہیں سمجھتا ہو سکتا مجھے یہی لگتا ہے آگے کوئی سمجھتا ہوگا تو وہ ایک بات کی بات ہے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ شاید فیض امید کا کورٹ مارشل ہوگا کیونکہ ابھی تک جو خبریں اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ریٹائر ہوگے وہ چلے گے اپنے گھر وہ اپنی جو ہے وہ تم پوری کرنے سے پہلے رخصت ہوگے روانہ ہوگے کیونکہ ان کا آرمی چیف کی دوڑ میں نام شامل تھا وہ آرمی چیف نہیں بن سکے ان کا نام چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کی دوڑ میں شامل تھا وہ چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف نہیں بن سکے وہ چلے گے ان کے جرائم جو بھی ہیں ان کے جو ہے وہ جرائم جتنے بھی سنگین ہو ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہو لیکن ساکھ جب وہ چلے گے تو پھر باپت کرنے کا فائدہ اب عمران خان صاحب جو ہیں جی ان کے والے سے عدالتی فیصلے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے اور جس طرح سے پھر ایک نیرٹیف بنایا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک آرڈر دیتی ہے اور لہورہ ہائی کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا جائے اور ان کو مولد دے دی جاتی ہے تو بہت سے لوگوں نے یہ ایک ٹویٹر کے پر ٹرالنگ کی کہ ایک ہی ٹائم میں دو عدالتوں کے دو مختلف فیصلے اسلام آباد آئی کورٹ کہتی ہے کہ جی عمران خان کے جو وارن گرفتاری ہیں وہ برقرار رہے ہیں اور لہورہ آئی کورٹ سے ڈیفرنٹ فیصلہ آ جاتا ہے دوسر عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے میں عدالتوں کی پروسیڈنگ سکر پر تو کوئی تفسرہ تجزیہ نہیں کر سکتا لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر کوئی یہ نیراتیب بنا کر پیش کر رہا ہے کہ ان کو کوئی عدالت ہاتھ نہیں لگا سکتی یا ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو وہ سب سے بڑا بے وکوف ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے پاپولر عدالت کی نظر میں کوئی نہیں ہے پاپولر پرویز مشرب بھی بہت ہے پاپولر نواز شریف بھی بہت ہے پاپولر آصف علی زرداری بھی بہت ہے پاپولر یوسف ریزا گلانی بھی بہت ہے پاپولر شوکت عزیز بھی بہت ہے تو پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو بھی بہت پاپولر تھے ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ شخص جو مری کے گیسٹ ہاؤس میں ان کو سلام کرتا ہوتا تھا زیاؤ لگ اسی نے عدالت کے جیجل اور آئی کورٹ کے جیجل جسٹس مول بھی مشتاق کو کہہ کے ظلفکار علی بھٹو کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا یہ فیصلہ تھا نا ایک عدالت کا فیصلہ تھا وہ آج پاکستان کی جنرل نالج کی کتابوں کا پاکستان کی جو ہے وہ سیاسی کتابوں کا پاکستان کی قانونی کتابوں کا آج جو ہے ان چیزوں کا حوالہ ان چیزوں کا ذکر آج ان کتابوں کے اندر موجود ہے دوسرح عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر میں وہ بات کر دوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک نیرٹیف جو بنایا گیا تھا وہ نیرٹیف اپنی موت آپ مار رہا ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہوئے ہے کہ جی عدالت نے ایک ان کو ریلیف دے دیا دیکھیں ایک عارضی طور پر ریلیف دینا ہے کلک بات ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہی بات کریں کہ جی عدالتوں سے فیصلے مختلف آ رہے اور مختلف نویت کے فیصلے دو عدالتوں سے مختلف نویت کے فیصلے آئے تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد جو کاروئی ہوگی اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا تو عمران خان صاحب نے ناہل ہونے ان کی ڈس کالیفیکشن ریٹن آن دا وال ہے توشہ خانہ کیس توشہ خانہ فولڈری کیس میں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکیں گے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو عمران خان صاحب کے جرائنہ وہ بہت زنگین ہے اور جب تک وہ وزارت عظمہ کی کرسی پر اس کے منصف پر فائز رہے تو قوم کو بہت مسیحہ بنا کر انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں بہت پاپولر لیڈر ہوں میں بہت اماندار ہوں صادق اور امین ہوں نیک ہوں پارسہ ہوں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں حاجی ہوں نمازی ہوں بریزی ہوں تو عمران خان صاحب جو ہے ان کے والے سے فیصلے عدالتوں نے کرنی ہے انتظار فرمائیں میں بھی انتظار کرتا ہوں آپ بھی انتظار کریں لیکن فیصلے جو بھی ہیں بات اس کے بعد ہوگی لیکن عمران خان صاحب نے سر بچنا کوئی نہیں اے میں تو انوداز دیں عمران خان صاحب نے بچنا کوئی نہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ ویو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا یا عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو سر کسی دن یہ روزہ بھی ٹوٹ جانا ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ تو دور اس کو گرے بان سے نہیں پکٹ سکتا یا اس کو جل میں نہیں ڈال سکتا یہ سارا کچھ آپ ہوتے خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد آپ میرے تجزیے کو غلط کہیے گا یا آپ مجھے کہیے گا کہ جی آپ غلط تھے میں بھی یہاں پہ موجود ہوں آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں اسی کتے نہیں جا رہے تو اس کے بعد آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں غلط تھا یا آپ غلط ہیں دیکھتے ہیں جی عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیال رکھیے گا اللہ نگے پان